اللہ الرحمن الرحیم کل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوصاص الخناس الَّذِي وَسْفِذُ فِي سُدُورِ الْنَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالْنَّاسِ سَلَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم my youtube family کیسے ہیں جناب آپ سب لوگ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے صحت اور ایمان کے ساتھ رکھے اور جہاں رہیں اللہ کی رحمتیں آپ کے ناظر ہوں آمین بہت دھیر سی اور پیاری پیاری دعاوں کے ساتھ ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنا آج کا وی لاغ جو کہ بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک پر بیس کرتا ہے تمام ماں تمام بڑے وہ تمام لوگ جو یہ جاننا چاہتے ہیں کہ بچوں کو کس طرح سے ٹریٹ کیا جائے ان کے اندر کیا حیبرز ڈیولپ کی جائیں کہ وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکیں ان پر ہم آج ڈسکرس کریں گے کہ کیا ایسی باتیں ہیں کیا ایسی ٹیپس ان ٹریکس ہیں جس کو ہم فالو کر سکتے ہیں جو کچھ میں نے آج تک سیکھا جو میں اپنی لائف میں اپلائے کرتی ہوں وہ بھی ضرور آپ لوگوں سے شیئر کروں گی اور جو چیزیں آپ لوگوں کو پتہ ہیں آپ لوگ بھی ضرور شیئر کریں بہت سے لوگ ہو سکتا ہے اس سے بہت کچھ سیکھیں اور وہ آپ کے لئے صدقہ جاریہ بن جائے سب سے پہلی اور سب سے اہم بات جو میں سمجھتی ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ سے اونسلی یہ پوچھنا چاہیے کہ کیا ہم واقع ہی چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو بہترین براؤٹ اپ دیں کیا ہم واقع ہی چاہتے ہیں کہ وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب بنیں وہ کامیاب انسان بھی ہوں وہ کامیاب مسلمان بھی ہوں وہ معاشرے کے کامیاب فرد بھی ہوں وہ قوم کا کامیاب حصہ بھی ہوں وہ دوسروں کے لئے خیر کا باعث بھی ہوں اگر واقع ہی ہم یہ چاہتے ہیں تو اس کے لئے سب سے پہلے ہمیں اپنے مائن میں یہ چیز سیٹ کر لینی چاہیے کہ اس کے لئے ہمیں بہت زیادہ سیکریفائز کرنا پڑے گا ہماری ایفورٹس لگیں گی ہمارا ٹائم لگے گا ہماری جسمانی اور ذہنی قوتیں استعمال ہوں گی ہمیں بہت ساری چیزوں کی قربانی دینی پڑے گی اس میں بہت ساری ہماری خواہشات ہوتی ہیں ان سب کو ہمیں ہٹا کر ان چیزوں کو پریفرنس دینی پڑے گی آج کا سب سے چیلنجنگ اور بیسک پرابلم جو ہے وہ موبائل ایڈکشن ہے ایک سال کے بچے سے آن ورڈز تمام لوگ ہی موبائل کے بہت زیادہ ایڈکٹڈ ہو چکے ہیں اور کوئی ٹائم لیمٹس نہیں ہیں دن ہے کہ یہ رات ہے ہر ایک کو موبائل چاہیے تو اس چیز کا بہت زیادہ استعمال ہر ایک کے لیے اسپیشلی بچوں کے لیے بہت نقصان دے ہیں اس سے بچنے کے لیے کچھ رولز ہیں جنہیں فالو کیا جا سکتا ہے جیسے کہ ہم کوئی ٹائمنگ سیٹ کر دیں آپ انہیں مختلف ٹاسک دے سکتے ہیں کہ اپنی دائری اپنا ہومورک اپنی فیزیکل ایکٹیوٹی یہ جو بھی کام آپ ان سے کروانا چاہتے ہیں وہ کروا کے اس کے بعد آپ ان سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو سارے کاموں کے بعد ایٹ دے اینڈ یا دینر کے بعد اتنے ٹائم کے لیے موبائل دیا جائے گا تو وہ بہت شوک سے اپنے کام بھی کمپلیٹ کر لیں گے اور اپنی یہ ایکٹیوٹی بھی کر لیں گے صرف موبائل میں ہی نہیں بلکہ آپ نے ان کی ہر چیز میں رولز اور ٹائمنگ کو فیکس کرنا ہے اور اس رول پہ ہر ایک کو اسٹرکٹ کرنا ہے کہ everybody has to follow the rules چاہے وہ پڑھائی کی ٹائمنگ ہے کھیل کی ٹائمنگ ہے آؤٹڈور انڈور ایکٹیوٹیز کی ٹائمنگ ہے یا آپ کے پاس موبائل کا وقت ہے یہ سب ایکوالی ڈیوائٹ کریں اس سے آپ بھی ریلیکس رہیں گے اور بچوں کو بھی پتا ہوگا کس وقت پر کیا کام کرنا ہے تو بچوں میں زیادہ میس نہیں ہوگا یہ روٹینڈ اور ڈسپلنڈ لائف آپ کو اور آپ کے بچوں کو بہت فائدہ دے گی نیکس ٹیپ جو میں آپ کو دوں گی وہ یہ ہے کہ اپنے بچوں میں ہمیشہ ایکوالیٹی رکھیں ان کے درمیان میں کوئی فرق نہ رکھیں کسی کو زیادہ پیار اور کسی کو زیادہ نگلیکٹ نہ کریں کیونکہ اس سے بچے میں بہت زیادہ نیگٹیوٹی بیدا ہوتی ہے جب آپ بچوں کو اگنور کرتے ہیں یا کسی بچے کو زیادہ رانتے ہیں تو اس سے وہ کمپلیکس ہوتا ہے اور یا اس کے لئے بھی اور آپ کے لئے بھی مسائل کا باعث بنتا ہے تو تمام بچوں کو ایکوال ٹائم دیں ایکوال اٹنشن دیں ایکوال رائٹس دیں اس سے آپ کی خرقہ ماحول بہت پور سکون رہے گا آپ بھی مطمئن رہیں گے اور بچے بھی خوش رہیں گے ان کو بھی آپ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی کیونکہ اکثر بچے پیرنٹس سے کمپلین کرتے ہیں کہ آپ نے ایک کو زیادہ پیار کیا ہے اور دوسرے کو کم بھی اچھی بانڈنگ کر لیتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ پیار کرتے ہیں ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں وہ کمپیرزن نہ ہو تو وہ دشمنی والی جو فیلنگ ہے جو ان کے اندر ایک گرچ ہو جاتا ہے وہ چیز نہیں رہتی اور پھر یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بہت پوزیٹیو ہو کر چلتے ہیں کھیلتے بھی ہیں ایک دوسرے سے پیار بھی کرتے ہیں اور ایک دوسرے کا خیال بھی کرتے ہیں سب کچھ ڈپینڈ کرتے ہیں آپ کے گھر کے ماحول پر اور جو آپ ان کو انپوٹ دے رہے ہیں دیفنیٹلی رسپونس میں وہ ویسے ہی آؤٹپوٹ آپ کو دیں گے تو ایک والیٹی اور نو کمپیرزن بٹوین در کٹس جی میری اگلی ٹپ ہے آپ سب لوگوں کے لیے جو کہ میرے لیے پریکٹیکلی بہت زیادہ فائدہ مند رہی وہ ہیں سینس آف رسپونسیبیلٹی آپ بچے کے اے جو نیچر کو دیکھتے ہوئے اس پہ کچھ نہ کچھ ذمہ داری ڈالتے رہے یا آپ کے لیے بھی فائدہ مند ہوگا آپ کو بھی بہت زیادہ سہولت ملتی رہے گی اور بچوں کے اندر بھی ایک احساس سے ذمہ داری پیدا ہوگی جو ان کے فیوچر میں بھی ان کے بہت کام آئے گی اور ابھی سے ہی وہ ہر چیز کو بہتر طریقے سے انڈرسٹینڈ کرنا اور احساس کرنا شروع کر دیں گے جو کہ ایک انسان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اس چیز سے ان کے اندر ایک خود اعتمادی ایک کانفیڈنس پیدا ہوگا جو ان کی آئندہ لائف میں ان کے لیے بہت ہیلپول رہے گا جی میرا نیکس پوائنٹ ہے انڈور ایکٹیوٹیز بچوں کو کھیل کود کی ضرورت بھی ہوتی ہے اور اس چیز کا وہ بہت زیادہ شوک بھی رکھتے ہیں تو گھر کے اندر ایسے کھیل اور ایسے کھیلوں کی چیزیں ضرور رکھیں جن کا بچوں کو شوک ہے یا جن کھیلوں میں وہ انٹرسٹ لیتے ہیں اس سے بہت زیادہ بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ بچے بزی بھی ہو جائیں گے ان کی فیزیکل ایکٹیوٹی ہونے سے ان کے منتل اور فیزیکل چالنجز کو حل کرنے کی ایک صلاحیت پیدا ہوگی اور تھکنے کے بعد ان کو بہت اچھے سے بھوک بھی لگے گی اور ان کی کریٹیوٹی میں بھی اضافہ ہوگا تو یہ چیز میں بہت زیادہ فائدہ دیتی ہے اور بچے سے بہت زیادہ خوش رہتے ہیں آپ یہ بھی بات مانیں گے بچوں سے اگر آپ نے کوئی بات منوانی ہے تو اس کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ آپ نے انہیں کنونسٹ کرنا ہے یہ صلاحیت آپ کے اندر ہونی چاہیے کہ آپ اپنے بچے کو مکمل طور پر مطمئن کریں گے تو ہی وہ بات کو سمجھیں گے اور لانگ ٹم کے لیے منع ہو جائیں گے آپ کے ویسے ہی نو کہہ دینے سے ایک تو نیگٹیوٹی پیدا ہوگی ایک ریوسٹی پیدا ہوگی اور وہ پریشر میں آ کر یا بائی فورس ایک کام کو چھوڑ تو دیں گے لیکن بہت جلد دوبارہ سے کریں گے لیکن یا جب بھی موقع ملے گا تو پھر سے وہ کام ضرور کریں گے جب آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے دسکشن کریں گے یا ان کو جس چیز پر وہ ریزننگ کر رہے ہیں ان کو سمجھائیں گے بتائیں گے اس چیز کا لوجیکل آنسر کریں گے تب ہی وہ بچے سمجھیں گے کیونکہ آج کا بچہ جو ہے وہ کمپیوٹر کا بچہ ہے وہ صرف نو کہہ دینے سے بات نہیں سمجھتا بلکہ اس کو سمجھانے کے لئے ہمیں بہت زیادہ کنونسنگ پاور دلائل کی ضرورت ہوتی ہے تو جب ہم ان کو دلائل دیں گے ان سے بیٹھ کے بات کریں گے تو تب ہی وہ بات کو سمجھیں گے اور لانگ تم تک ان کو یہ چیز فائدہ دے گی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے سمجھانے سے بچہ نہیں سمجھتا یا بہت زیادہ چڑ گیا ہے تو آپ اس شخص کے پاس اس کو لے کے جا سکتے ہیں جس سے وہ بہت زیادہ اٹیشٹ ہے چاہے اس کے چچاں ہیں یا مامو ہیں یا خالہ ہیں یا پھر آپ ایک ایسے پڑھے لکھے اور ایسے سمجھدار بندے کے پاس ان کو لے کے جا سکتے ہیں جو ان کو اچھے طریقے سے سائیکولوجیکل گائیڈ کر سکتے ہیں جی اگلی چیز جس پہ میں ڈسکشن کرنے جا رہی ہوں وہ ہے آؤٹڈور ایکٹیوٹیز جو بچوں کی بہت زیادہ فیوریٹ ہوتی ہے اگر آپ نے بچوں سے کوئی بات منوانی ہے یا بچوں کو یہ احساس دلانا ہے کہ انہوں نے اپنی ذمہ دادی اچھے طریقے سے نبھانی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ اس چیز کو آرام سے کر لیں تو اس کے لئے ان کو بھی خوش کرنا بہت زیادہ ضروری ہے اور ان کو خوش کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ انہیں باہر ڈیفرنٹ ایکٹیوٹیز کے لئے لے کے جائے آئے جائے ڈیفرنٹ پارکز میں آپ لے جا سکتے ہیں پلے گراؤنز میں لے کے جا سکتے ہیں جہاں پہ ان کو کھیلنے کا یا جانے کا شوق ہے وہاں پہ ان کو لے کے جا سکتے ہیں اس چیز سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوں گے ان کی منٹل گروتھ ہوگی فیزیکل گروتھ ہوگی آئی سائٹ اچھی ہوتی کمیونکیشن سکلز بڑھتی ہیں اچھا جی اس کے علاوہ ان کی بھوک بڑھے گی ان کا اپیٹائٹ سسٹم سٹرونگ ہوگا اور اس کے علاوہ وہ خوش رہیں گے چڑچڑا پان ان میں ختم ہوگا اور وہ اپنے باقی کام اچھے طریقے سے انجام دے سکیں گے یہ جیس بہت زیادہ افیکٹیف ہے ان کو خوش کرنے کے لئے ان کو ہیلڈی بنانے کے لئے اس ایکٹیوٹی کو ضرور اپنائیں ماحول میں جب چینج لے کر آتے ہیں تو وہ بچوں اور بڑھوں دونوں کے لئے بہت پوزیٹیف افیکٹ لے کر آتا ہے موڈز پہ بہت پوزیٹیف اثر ہوتا ہے اس چیز کا تو یہ چیز ضرور اپنی لائف میں لے کر آئیں اور اگر اس طرح آؤٹڈور ایکٹیوٹیز پاسیبل نہ ہوں تو آپ گھر کے اندر ہی کوئی گٹ ٹوگیدر کوئی کازنز یا فرنڈز کو بلوا بچوں کے کوئی پارٹیز ارینج کر سکتے ہیں بچے مل کر کھیل لیتے ہیں اور مل جل کا جب کھاتے بیتے ہیں تو اس سے بھی ان کے موڈز بھی اچھے ہو جاتے ہیں ان کے لئے ایک اچھی پوزیٹیف ایکٹیوٹی بھی ہو جاتی ہے بچے انجوائے تو کرتے ہیں اس کے علاوہ وہ بہت کچھ لرن کر لیتے ہیں ان میں پیشنز پیدا ہوتا ہے ان میں گیو انٹیک اس کے علاوہ شیئرنگ کی حابت ڈیولپ ہوتی ہے ان میں مہمان نوازی کا طریقہ آ جاتا ہے ان میں سوشل سکلز بڑھ جاتی ہیں اور اس طرح سے آپس میں محبت بھی بڑھتی ہے تو یہ بہت اچھا طریقہ ہے جو ان کے فیوچر میں بھی ان کے بہت کام آ سکتا ہے تو یہ چیز یہ ایکٹیوٹی ضرور آپ لوگ اپنے گھروں میں رکھیں جی اگلی چیز جو کہ میں بہت ضروری سمجھتی ہوں وہ ہے ایکسچینجنگ آف گفٹ ویسے بھی ہمارے اسلام میں ہے کہ تحفے دینے اور لینے سے محبت بڑھتی ہے تو اس چیز کو میں اپلائے کرتی ہوں لیکن دیفرنٹ وے میں وہ اس طرح سے کہ جو چیزیں میں نے بچوں کو لا کے دینی ہوتی ہیں ان کی ضرورت ہوتی ہے یا ان کا شوق ہوتا ہے تو وہ چیزیں میں ان کے لیے کوئی تاسک مقرر کر کے ان کو دیتی ہوں جیسے میں ان سے کہہ دیتی ہوں جو بچہ نمازے پڑے گا جو بچہ اچھا بہیو کرے گا جو بچہ جو ہے روزے یا نمازے پڑے گا تو اس کو میں یہ گفٹ یا یہ پرائز دوں گی تو اس طرح سے وہ جو ہے بہتری کی طرف آتے جاتے ہیں اور اس چیز کو ایک چیلنج سمجھ کے کرتے ہیں اس طرح ان میں ایک پوزیٹیف ہیپٹ بھی ڈیولپ ہو جاتی ہے اور ان کی پسند کی چیز ان کو مل جاتی ہے جس کی وہ قدر بھی کرتے ہیں جی اگر آپ اپنی فیملی میں بانڈنگ سٹرونگ کرنا چاہتے ہیں اور اپنی فیملی کے میمبرز کا پیار بڑھانا چاہتے ہیں تو اپنی فیملی کو ٹائم دیں ان کے ساتھ بیٹھیں ان کے ساتھ گپ شپ لگائیں ان کے ساتھ ڈسکشنز کریں ان کے مسائل کو سمجھیں انہیں پیار دیں انہیں محبت کریں انہیں اچھے رولز اور ریگولیشنز آف لائف سمجھائیں غلط چیز پہ ڈانٹے بھی غلط چیز پہ رسٹرکٹ بھی کریں لیکن ان کو اور اپنے آپ کو ایک دوسرے سے دور نہ ہونے دیں گیپ سے بچیں آج آپ ان کے قریب رہیں گے آج آپ ان کو پیار دیں گے آج آپ ان کو رسپیکٹ دیں گے تو ان ریٹرن کل جب آپ کو ان چیزوں کی ضرورت ہوگی تو وہ آپ کو واپس یہ لٹائیں گے تو اگر آپ ان سے دور رہیں گے ان کو ہر وقت کی ڈانٹ ڈپٹ کریں گے تو ان کے دلوں میں نفرت پیدا ہوگی اور آپ سے دوری پیدا ہوگی یہ ہمارا سرمایہ ہیں یہ ہمارا کل ہیں یہ ہماری ذمہ داری ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہترین طفعہ ہیں تو اس کو بہترین طریقے سے لے کر چلیں اور اس کو ایک قیمتی خزانہ سمجھیں یہ آپ کے آخرت میں بھی آپ کے کام آسکتے ہیں یہ آپ کے لئے صدقہ جاریہ بن سکتے ہیں تو آج ان کو پیار بھی دیں اور جتنا کچھ بہترین ان کے لئے کر سکتے ہیں وہ کریں اور ان سے محبت کریں ان کو زیادہ دیر اپنے آپ سے دور نہ رہنے دیں جیسے ہی آپ ان کو ڈانٹتے ہیں یا کوئی ناراضگی آپ کی ہو جاتی ہے تو بہت زیادہ اس کو ترین دوز بنیں ان کو اچھے رولز ان ریگولیشن سکھائیں ان کی اپنے ہی چھوٹے چھوٹے جو ڈیوٹیز ہیں ان کو کرنے کو دیں ان کو اپنا واش روم کو اتنیت رکھنے کی ہابٹس ڈیولپ کریں ان کو اچھے کاموں پر انکاریج کریں ان کو اچھے کاموں پر پوزیٹیو ریسپونس دیں تاکہ وہ مزید اس چیز میں اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بناتے جائیں صرف تعلیم ایک ضروری چیز نہیں ہے کہ جس پہ ہم نے پورا فوکس کرنا ہے آپ یہ فوکس کریں کہ وہ بہترین انسان بن جائیں ایک بہترین مسلمان بن جائیں ٹھیک ہے جی اور اگر وہ اس طرح سے ہو گئے تو وہ اگر آپ کے لیے نہیں پورے معاشرے کے لیے بہت فائدہ مند انسان بن جائیں گے فرد بن جائیں گے قوم کا بہترین اور قیمتی سرمایہ بن جائیں گے تو آنے والی نسلیں آنے والے لوگ آپ کو اس چیز پہ دعا بھی دیں گے اور کریڈٹ بھی دیں گے تو یہ آپ کی دنیا اور آخرت دونوں کے لیے بہتر ہے جس کے لیے قربانی کرنی ہے آپ نے اپنی خوہشات اپنی شاپنگز اپنی گیٹ ٹوگیدرز ان چیزوں کو پیچھے ہٹا کر اپنے بچوں کو اپنی پرس پریریورٹی بنائیں اپنی پریفرنس بنائیں انشاءاللہ ان ریٹرن یہ دبل ہو کر آپ کو ملے گا اور میری بہت ساری دعائیں ہیں کہ اللہ ہم سب کو کامیاب کرے بہترین پیرنس بننے میں اور اللہ تعالی ہماری دنیا میں بھی مدد کرے اور آخر میں مدد کرے اور ہمارے بچوں کو ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں بہترین سرمایہ بنائیں آمین تھانک یو اللہ حافظ